بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جانے والے لوٹے فیاض الحسن چوہان کی منافقت آج ایک مرتبہ پھر کھل کر سامنے آئی اور وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو بے فکوف سمجھ کے ورگلانے کی کوشش میں لگا ہے آئیے پہلے سنتے ہیں کہ فیاض الحسن چوہان پی ٹی آئی کے ورکرز کو کیسے ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کمیٹمنٹ کرے گا کہ بعد میں پی ٹی آئی کا نہیں روں گا وہ ہی جیتے گا اچھا پھر ایک پولٹیکل پارٹی ختم ہو گئی ہے وہ تمام کے تمام جو اس وقت لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے بزائر ادھر ایک نیا تماشا لگے گا الیکشن کے پار یعنی آپ اس کو بائی دس امکان نہیں خارج دس امکان نہیں بریکن سن لے آپ بریکن میں آپ کو بڑے ہی اسے کہتے ہیں نا کہ اتھرٹک ریکورٹ دے رہا ہوں کیا پی ٹی آئی کا جو بھی آزاد حیثیت سے بندہ اگر سپوس جیتے گا پندرہ بیس سبائی کے اندر پندرہ بیس کونی کے اندر وہ کمیٹمنٹ کر کے جیتے گا کہ بھائی جان جیتنے کے بعد میں پارٹی کا نہیں ہوں میں آپ کو بھائی یہ آپ برکل کلیر سننا ہے اور پھر اگلی بھی بریکنگ سننا ہے یہ جتنے آزاد جیتیں گے اس دفعہ کے الیکشن کے اندر تیتیس پرسنٹ کے راؤنڈ آباؤنڈ صبح پنجاب کے اندر بھی کے پی کے اندر بھی اور سندھ کے اندر بھی بلوچستان کے اندر بھی ایکسر ہوتے ہیں اور وفاق کے اندر بھی تیتیس پرسنٹ کے راؤنڈ آباؤنڈ آزاد میزوار جیتیں گے اب وہ جو آزاد میزوار جیتیں گے نا پنجاب اور وفاق کے اندر ان کی کم از کم اسی پرسنٹ کے قریب تعداد ستر پچھتر جیتے ہیں آزاد اس میں سے تیس سے چالیس کے قریب آئی پی پی میں شامل ہوں گے پنجاب کے اندر بھی وفاق کے اندر بھی انشاءاللہ یہ بات کری کلیر سن لیں اور یہ جو تحریک انصاف کے جو آزاد میزوار کھڑے ہیں نا آپ کے تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے تحریک انصاف ایزا پولٹیکل پارٹی ختم ہو گئی ہے وہ تمام کے تمام جو اس وقت لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے بزائرن نومینیٹڈ وہ انڈر ہینڈ ہر بندہ ڈیل کر چکا ہے اور ڈیل کر رہا ہے انڈر ہینڈ تو اس وجہ سے اس کچھ فہمی سے تو آپ نکل آئے نا کہ تحریک انصاف یا کوئی بننے کے بعد دم بخود رہ گیا ہوں میں آپ کے دو انکشافات اور دعووں پر میں آپ کو یہ سب ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے دم بخود رہ گیا ہوں یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو کمیٹمنٹ کرے گا کہ بعد میں پی ٹی آئی کا نہیں رہوں گا وہ ہی جیتے گا اچھا پھر آپ ایک بات دیکھیں ان میں سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان میں سے 35-40% وہ ہے کہ جو سنسٹیو ایف آئی آرز لاہور راولپنڈی اور پر پاکستان کی آرمی کی انسٹالیشن کے اوپر حملے جی ایچ کیوں جناہ ہاؤس جناب حمزہ کینپ اس کے اندر نومنیٹیڈ ہے ان کے ملٹری کورٹس کے اندر فیصلے یا الیکشن سے شاید کوئی ایک دو دن پہلے یا الیکشن کے بعد ایک مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر آ جانے ہے اب مجھے بتائیں ان میں سے کوئی خدا را خاصتہ کوئی الیکشن جیت جیا ادھر پی پی ٹھارا سے ناشیدہ فیلز جی جاتا ہے جو میرا حقہ ہے جناب پی پی سترہ یا اسی طریقے سے چیف جسٹس لاہور کا جناب جوائی وہ الیکشن لڑنا وہ جیت جاتا ہے کیا جیتنے کے بعد دیڑھ مہینے کے اندر جو ملٹری کورٹ کی فیصلہ آئے گا سزا کا وہ تو نائل ہو گیا وہ کدھر جائے گا سر جی آپ کا عجیب یہاں پہ ایک فس کریئٹ ہوگا الیکشن کے بعد بھی یہ اگر ان میں سے جو جیت گیا پہلی بات یہ ہے ان کی بلکل واش آؤٹ ہو جانا ہے پی ٹی آئی نے آٹھ فروری کو اس فتنہ اور فساد نے آپ یقین جانے انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کہ یہ پاکستان کی سیاست سے واش آؤٹ ہو جانا ہے سوائے ان لوگوں کے جو کمیٹمنٹ کریں گے کہ ہم بعد میں پی ٹی آئی میں نہیں رہیں گے وہ لوگ جیت سکتے ہیں مجھے اب یہ بتائیں نا جو جی ایس کیو کے حملوں میں انوال ہے راجہ بشارت ساس وہ الیکشن لڑ رہے ہیں نون لیگ کے ام این اے ملکی برار کے مقابلے میں اب وہ خدا نہ خانستہ کر جیت جاتے ہیں جیتنے کے بعد تو آپ کو کس سے باتا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہے اور انہائل ہو جائیں گے اور بھائی کہ وہ ان کے بتالک ساری چیزیں پروف دہیں اب یاسمین راستی جیت جاتی ہے چلے یہ بتائیں یاسمین راستی جیت جاتی ہے تو کیا وہ جیتنے کے بعد جو مہینے ڈیٹ کے اندر جو ان کی ویڈیو آٹیو ہنڈر پرسنٹ پروز موجود ہے مراد صحیح جیت جاتا ہے چلو بتاو آپ اسی بھائی ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہے مراد صحیح جیت جاتا ہے مراد صحیح پہنے کے اندر جنب اس کے خلاف فیصلہ آجائے تو آئل ہو جائے گا تو آپ کی تومی تو اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور پر آئل ہو گیا تو آپ نے کہا ان کے 75% لوگ جیتنے کے بعد ہمارے پاس آئیں گے یہ بریکنگ یوز ہے آپ کے پاس آئے اور پر آئل ہو گیا تو آپ کے پاس آنے والا آئل ہو گیا تو نہیں 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 جو تو ہے نا بالکل ہنڈر پرسنٹ پروف آٹیو ویٹیو ملٹری کوٹ میں یا نون ملٹری کوٹ میں ان کے کیس چل رہے ہیں ان کے تو بھائی فیصلے تو ہو جانے ہیں الیکشن کے بعد ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینے وہ بھائی انہوں نے تو ناہل ہونا ہے یہ عجیب مجھے یہ تو سمجھا ہے فیاض سب میری تو بھائی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بریکنگ نوز لے لیں میری بات ریکارڈ کر کے لیں جو کمیٹمنٹ کر کے آئے گا کہ میں بعد میں پی ٹی آئی میں نہیں رہوں گا اس کے تو چلو معاملات اس طرح چل جائیں گے کہ وہ جیدے ساری اپنی کر کر آکے وہ آ جائے گا بندے کا پتر بن جائے گا ان سے اعلان برات کر دے گا جیتنے کے بعد لیکن جو تیسٹیفائیڈ ریکٹیفائیڈ پیوریفائیڈ سمپلیفائیڈ بیریفائیڈ جی ایسیو کے حملوں میں بقاعدہ آڈیو ویڈیو ہر چیز کے ذریعے سے بوجود ہے اس سے تو شیر افر مرمت کی بقول ادھر ایک نیا تماشا لگے گا الیکشن کے بعد یہ بھی سلنے رہے ایک نیا تماشا آئے گا پی ٹی آئی تحریک انصاف خلاص فنش ریاست کے خلاف لڑو گے ریاست کو جناب آپ دیسٹیفائیڈ کرو گے نشان واپس لیا ہے پارٹی تھوڑی بین ہوئی ہے پارٹی تو ایگزیسٹ کرتی ہے الیکشن کمیشن میں آد بھی ہے بلہ ختم ہو گیا ہے سر بات یہ ہے آپ آزاد کریں آزاد کے اوپر کوئی آپلیکیشن نہیں ہے سکسی ٹو سکسی ٹو کی آزاد کے اوپر کوئی آپلیکیشن نہیں ہے فلور کراسنگ کی آزاد کے اوپر کوئی پابندی اور قدخل نہیں ہے ادھر سے ادھر جانے کی وہ آزاد ہے وہ ادھر سے ادھر جانے کی تو جناب یہ بہت بڑی یہ وہی ہے اکل کے اندھو سمائے سمائے یہ کر رہا ہوں آپ پہ دا رہے ہیں جب پیٹی آئے والے ابھی تو انڈیپینڈنٹ لڑھ رہے ہیں جیتے گا وہی تو کمیٹمنٹ کر کے آئے گا کہ بعد میں پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوں گا وہ کسی اور جماعت میں جائیں گے اکثری ہے تو ان کی آئی پی میں جائے گی اور بہت سارے ان میں سے نہ ایل بھی ہو سکتے ہیں خلاصہ الیکشن دوہزار چوبیس کا آخری دوہزار چوبیس کا نہیں خلاصہ پی ٹی آئی کا دوہزار چوبیس کی الیکشن میں کمیٹمنٹ ہاتھ یہ ہے جو منافقت کر رہے ہیں وہ جیسے ہمارے پنڈی کا شکرشید اصلی نسلی جی پیچھے لگے ہوئے سے اور بھائی نسلی وہ ہوتا ہے جو جہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں سے بول رہا ہوتا ہے وہ ادھر کہ ہی ہوتا ہے جو بدنسلہ ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے ادھر بھی راستہ رکھتا ہے ادھر بھی رکھتا ہے تین طرف چار طرف دو طرف اپنے پاؤ رکھتا ہے وہ بدنسلہ ہوتا ہے جو ایک نسل والا ہوتا ہے وہ جس جگہ بھی کھڑا ہو وہاں کا جو اس کسی کا اس دھڑے کا جناب وہ اچھائی سوچتا ہے اور وہ برکل کلیر ہوتا ہے مان تن دماغ دل ہر جگہ سے جو دو نمبر ہوتا ہے جو بدنسلہ ہوتا ہے وہ کھڑا تو ایک جگہ ہوتا ہے لیکن مفادات اس کے کسی دوسری جگہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ دو گوٹی کے ایک کھیٹ رہا ہوتا ہے اس بچارے نے بھی دو گوٹی کھلی پھر جناب شیر عفضل محمد کی طرح کی آپ شیخ صاحب جل میں جلے گئے ہیں آپ نے شیخ صاحب کا منصف سنبھال لیا آپ ہم ان کی طرح پیجگوئیاں کر رہے ہیں تو پھر آپ شیخ رشید صاحب کے بارے ہیں پیجگوئی کر رہے ہیں ان کا انتخابی سیاست میں کیا مستقبل ہے آخری سوال توان صاحب یعنی کہ آپ کو یقین ہے کہ الیکشن کے بعد ایسا کوئی ماحول نہیں ہوگا کہ ایک جماعت ہوگی جس کا نام پی ٹی آئی ہوگا جس میں آزاد جیتے ہوئے لوگ شامل ہو جائیں گے اور وہ جماعت کے اتنے ایم 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 بھی ہوئے ہیں یعنی آپ کو اس سوال میں بھی عیرت ہو رہی ہے کہ یارے کیا پوچھ رہے ہیں یعنی آپ اس کو بعید اس امکان نہیں خارج اس امکان نہیں ناظرین آپ نے وسیم بدامی اور فیاضل حسن چوہان کی گفتگو سنی فیاضل حسن چوہان کا جب سے سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہوا ہے تب سے فیاضل حسن چوہان ہمیشہ پی ٹی آئی کے مطلق ایسی باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے ایسی کہ اس کی گفتگو آج آپ نے پی ٹی آئی کے مطلق سنی مگر آج تو اس نے حد کر دی کہ پی ٹی آئی الیکشن کے بعد بلکل نظر ہی نہیں آئے گی اور جو ازاد ایسیت سے الیکشن لڑیں گے ان میں سے بھی جیتیں گے وہی جو کمیٹمنٹ کریں گے کہ وہ جیتنے کے بعد پی ٹی آئی میں نہیں جائیں گے بلکہ جہاں ان کو بیجا جائے گا وہاں پر ہی وہ ایڈجیسٹ ہوں گے لیکن اگر کوئی کمیٹمنٹ نہیں کرے گا تو وہ کسی بھی صورت کمیاب نہیں ہو پائیں گے تو الیکشن کے مہینے ڈیٹ کے بعد ملٹری کوٹس میں سے نو مئی کے حوالے سے جو مقدمات چل رہے ہیں ان کا فیصلہ آ جائے گا اور اس طرح جو جیتنے والے ہوں گے وہ بھی ناہل ہو جائیں گے جبکہ دوسری طرف فیاضل حسن چوہان یہ بھی کہتا ہے کہ جیت کے آنے والے تیس سے پینتیس پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ آئی پی پی یعنی ہماری پارٹی میں شامل ہوں گے تو فیاضل حسن چوہان سے کوئی یہ بات پوچھے کہ جب وہ تمہاری پارٹی میں شامل ہوں گے تو پھر کیا وہ ڈسک والیفائر نہیں ہوں گے اگر ملٹری کوٹس میں سے ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو ناظرین حقیقت یہ ہے کہ اس ٹیم ساری سیاسی جماعتیں بہت خلاہت کا شکار ہیں کیونکہ انہوں نے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا عمران خان کی مقبولیت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور عوام بھی عمران خان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کھڑی ہے یہی وجہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں آنے والے الیکشن سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جیت عمران خان کی ہی ہوگی ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ